اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آج کے پکرہ بے سلمہ فاروق میں بن رہی ہے آج کافی کیپیچینو اور کیپیچینو بن رہی ہے لائف سے کلر کی یہ دیکھیں ہم نے کیپیچینو کا یہ پیسٹ ہے جو کہ ہم تیار کر رہا ہے ہم نے آپ کے لیے یہ دیکھیں یہ دو اگر آپ کا بڑا مگ ہے تو آپ نے تین چمچ جاننے ہیں ورنہ آپ کا چھوٹا کپ ہے تو آپ اس میں دو چمچ جاننے گے کافی کے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ڈال دی اس کے اندر کافی تو اب ہم آگے کا پروسیجر بتاتے ہیں آپ کو یہ ہم نے کافی ڈالی اور یہ ڈال دیا ہم نے دور اس کے اندر اور دیکھیں اس کی شکل کتنی پیاری ہو گئی ہے اور جی یہ ہم اس کو ہلکا سا ہلائیں گے ٹھیک ہے ہلکا سا ہلائیا یہ کتنی فلفی سی بن گئی ہے ٹھیک اچھا جی اس کے پاس ہم کیا کریں گے ہم نے اس کے لیے یہاں پر رکھی ہوئی ہے کریم ٹھیک ہے ایک سامل نے کریم کا ڈیزائن بنا دیا اس کے اوپر اور یہ مزیدار سی آپ کی کافی تیار ہے جس کو آپ انجوئے کریں بہت ہی زیادہ مزیدار قسم کی کافی ہے یہ سو تو آئیے بنا کر دیکھتے ہیں اس کی میکنگ کہ اس کی میکنگ کس طرح ہوئی ہے اور یہ کس طرح سے بنی ہے ہم آپ کو بڑی مزیدار سی چیز سکھا رہے ہیں جو ڈرنک ہم لوگ سردیوں میں پیتے ہیں وہ یعنی کہ کافی ایک دو تین اور یہ چار چار کپ ہم نے لے لیے اس کے کافی کے سوری چار سپون لے لیے ہم نے کافی کے اب ہم لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ چھ سپون ہم نے لیے ہیں چینی کے ٹھیک ہے اب جو کافی جب ہم پھیلتے ہیں چینی کے دانا اور کافی کے دانا پھیلتے میں کافی وقت لگ جاتا ہے تو اس کا میں نے تو یہی حل نکالا ہے کہ آپ اس میں ڈالیں اور اس کو اچھی سے پیس لیں ہم نے پیس لیا اور یہ دیکھ لو بلکل پاورڈر ہو گیا ہے یہ پاورڈر ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو رکھیں گے سائیڈ میں اچھا ہم لیں گے دودھ یہ میرا ہاف دودھ یہ تھا میرا اور یعنی کہ ڈھائی ڈبا میں نے یہ دودھ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو کروں گے میں تھوڑا سا بلینڈر میں بلینڈ تاکہ یہ فلفی ہو جائے اور اس کو رکھ دوں گے میں پکانے کے لیے ٹھیک ہے جب تک ہم کافی پھیٹیں گے جب تک ہمارا یہ دودھ جو ہے اچھا سا پک کر جو ہے ہمیں پانچ منٹ تک پکانا ہے دودھ کو اور دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ ہم نے پھیٹ لیا ہے اس کو اور یہ اچھا سا فلفی سا جو دودھ ہے یہ ہمارا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کتنا گاڑا سا دودھ ہو گیا ہے ہمارا تو ہم نے پھیٹ کے اور یہ دودھ کو اب ہم پکانے لگ دیں گے اب ہم اس کے اندر ساری کافی کا جو ہم نے بنایا ہے یہ اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا میں نے اور اس کو بلینڈ کرنا ہے اس کی جو سائیڈ میں نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے سب نکال دینا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہمارے آسانی سے بلینڈر کے اندر تیار ہوگی میرا سوچ یہاں تک آنے سکتا ہوں جو ضرور دکھاتی کہ میں کچھ کرتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں ہم نے پہلے یوں کھوم آیا اب ہم نے یہ دیکھیں کتنی گاڑی سی اور فلفی سی ہماری اور اس کا کلر بھی کتنا اچھا ہے کلر بھی ہمارے اس کا چینج ہو گئے ہیں اور یہ گاڑی سی ہماری بن گئی ہے میں اس کو ابھی اور ٹھیک ہے اس میں میں نے صرف تین ٹیبل سپون پانی ڈالا تھا ٹھیک ہے اس کو اور اس کا کلر چینج ہوگا اچھا ابھی تو یہ پھٹ لیا ہے اس کا چینج ہوگا اس طرح سے آپ جن کے پاس مشین نہیں ہیں تو وہ کپ میں ڈال کے اور اچھی طرح سے اس کو چمہ سے کر سکتے ہیں ہمارا ہمارا کمم کم معلاؤ کم مارا کم مارا کم مارا کم مارا یہ دیکھو بڑا اچھا طبح وقت ہے اس کا اور جو ہے گولڈن سا کلر ہے اس کا پڑ اس کے اندر شور ایسے ہو رہا ہے کتنی ساری اور کتنی گاڑی اور کتنی فلپی سی بن گیا ہے یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے ٹھیک ہے جو کلرہ میں چاہیے تھا وہ اس کے اندر بن گیا ہے اور اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑی ہاتھ بھی نہیں توڑنے پڑے ہیں اور ایک وہ ہیں اس کے اندر کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا ہماری ہاتھ ٹوٹ گیا تو آپ کے ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے اور جو ہے یہ آرام سے بڑی ایزیلی اس طرح سے آپ کے کافی تیار ہو جائے گی اب ہم کیا کریں گے ہم نے لے لیا ایک کپ ٹھیک ہے کپ میں ہم نے ڈال دی یہ اپنی کافی ٹھیک ہے جتنی جو ہارٹ پینا چاہے وہ ہارٹ پی سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارا بلکا وہ کریمی سا دودھ ہے جھا گوالا یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ ہم نے ڈالا اس میں دودھ کتنی اچھی سی کریمی سی کافی یہ اوپر آگئی ہے ہلکا سا اس کو ہلا دیں گے تاکہ یہ سب میں مکس ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری اس کی مکسنگ ٹھیک اب ہم کیا کریں گے ہمیں اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیزائن مارنا ہے تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ملک کو اس طرح رکھیں گے ملائی کو یہ دیکھیں ہلکا ساپنا ڈیزائن بھی بنا دیں گے اس کا اور یہ خوبصورت سی کافی تیار ہے ہماری جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور ٹرائے کریے گا مست ٹرائے ہے اور آج کیا پک رہا ہے بھائی سلمہ فاروق کے اندر ٹھیک ہے آج کیا پک رہا ہے سلمہ فاروق کے اندر یہ ہماری آج کی کافی تیار ہے اور جی اس کو پی کے انجوائے کر کے مجھے کمنٹس کریے گا بتائیے گا آپ کو یہ کافی کیسی لگی تو مجھ کو دیجئے اجازت اور اس کافی کو آپ کریں بنا کر انجوائے بنا کریں